بھائی گارندہ پاکستانی فیم میرے ایکچن میں میت کر دو آپ سب خیریت سے ہوں گے جاؤں گے خوش ہوں گے آباز ہوں گے میرا نام اجاد ہے میرا نام اجاد ہے یار بھائی آج وہ ٹائم آ چکا ہے جس کا بھارت تقریباً پچیس سالوں سے انتظار کر رہا ہے اچھا کون سا ٹائم یا آج پاکستان اپنے موں سے مانا ہے کہ کارگل میں ہم نے اُگلی کی تھی اچھا کہ بھائی ہماری اپنی مستی تھی کہ کارگل میں ہم نے بھائی صاحب انڈیا کے پیڑ پیچھے چھوڑا مانا تھا اچھا یہ مان چکا ہے اور آج پاکستان کا بڑا منتری نواز شریف آج اس نے پاکستان میں لاکھوں لوگوں سامنے کھڑے ہوگئے یہ بات بولی اچھا چلو دیکھتے ہیں بھائی کرتے ہیں انہیں نے آخر کیا بولا یہ بہت بڑی بات ہے کہ پچیس سالوں بعد یہ مان چکے ہیں کہ بھائی صاحب کارگل میں ہم نے بھائی ہماری غلطی تھی آپ خود سوچو کہ بھائی ایک دی جو کبھی کچھ مانتا نہیں ہے آج وہ اپنے موہ سے مان رہا ہے کہ بھائی ہم نے کیا سوچنے والی بات ہے آپ واش کرتے دیکھتے بھائی کھڑا ہنگرتے تھڑو آن اینڈ شٹارٹ کے بعد پھر واش پائی صاحب لاہور تشریف لائے یاد ہے یا نہیں یاد ہے بلکل یاد ہے آئے واش پائی جی یادہ کمزور ہے نا آپ کی تو اس ٹیم تو میں نہیں تھا تو تشریف لائے اور ہم سے آکے یہاں پہ معاہدہ کیا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے معاہدے کے خلاف ورزی کی اس میں ہمارا قصور ہے اس میں ہم قصور ہوا رہے ہیں لیکن اب اللہ کے فضل و کرم سے شغل شریف صاحب دوبارہ اس منصف پہ فائز ہوئے ہیں ہمارا قصور ہے پاکستان کے پورو پردھان منفی نواز شریف نے کلمنگل بار کوئی اس ویکار کیا اسلام آباد نے بھارت کے ساتھ 1999 میں ان کے اور پور پردھان منفی اچل بہاری واجبہی دوارہ ہستاکشرت سمجھوتی کا اولنگھن کیا انہوں نے جنرل پرویز مشرف دوارہ کارگل میں کیے گئے حملے کے اس پسٹ سندھر میں یہ بات کہے ستارون پاکستان مسلم لیگ نواز کا ادھیکش چنے جانے کے بعد پارٹی کی عام پریشت کو سمبودھت کرتے ہوئے شریف نے کل 28 مائی 1998 کو پاکستان پاکستان نے پانچ پرمانو پرکشن کیے اس کے بعد واجبہی صاحب یہاں آئے اور ہمارے ساتھ سمجھوتا کیا لیکن ہم نے اس سمجھوتے کا اولنگن کیا اور یہ ہماری گلتی تھی پاکستان کے پرمانو پرکشن کی 26 وی ورشکاش بنانے کے بیچ نواز شریف نے کہا کہ راجپتی بل کلنٹن نے پاکستان کو پرمانو پرکشن کرنے سے روکنے کے لیے پانچ ارب امریکی ڈالر کی پیش کشکی تھی لیکن میں نے انکار کر دیا اگر پور پردھان منتری امران خان جو اسے ویقتی میری سیٹ پر ہوتے تو انہوں نے کلنٹن کا پرستاپ سویکار کر لیا ہوتا دراصل پاکستان کے پور پیم نواز شریف اور بھارت کے پور پردھان منتری اچلبیہاری واجبہی نے 21 سوروری 1999 کو لاہور سمجھوتے پر ہستاکشر کیے تھے دونوں دیشوں کے بیش شانتی اور استھرتا کے درستگون کی بات کرنے والے سمجھوتے میں ایک بڑی سفلتہ کا سنکیت دیا لیکن کچھ مہینے بعد جمہو کشمیر کے کارگل میں پاکستانی گسپیٹ کے کارن کارگل یدھ شروع ہو گیا آپ کو بتا دے کہ پاکستان کے پور پیم نواز شریف کو پاکستان مسلم لیگ نواز پارٹی کا نربیرود ادیکش چنا گیا نواز شریف لگ بھگ چھے سال بعد پارٹی کے ادیکش چنے گئے ہیں اور پاکستان میں جو پرمانو پرکشن کیا گیا تھا کل کے ہی دن اور تب ہی آرمی چیف رہے پرویز مشرف رمی سینہ کو گپتروپ سے مارچ 1999 میں جمہو کشمیر کے کارگل جلے میں گسپیٹ کا آدیش دیا تھا بھارت کو جب اس گسپیٹ کا پتا چلا تو بڑے پیمانے پر یدھ چھڑ گیا نواز شریف کے اپردان منتفی رہتے بھارت نے یدھ جیت لیا تھا دراصل آج پاکستان نے اپنے پہلے پرمانو پرکشن کی کل 26 ویں ورشگات منائی اپنے پاٹی پاکستان مسلم لیگ یا پی ایم ایلن کی بیٹھک میں کہا کہ راجپتی بل کلنٹن نے پاکستان کو پرمانو پرکشن روکنے کے لیے پانچ ارب امریکی ڈالر کی پیشکش کی لیکن میں نے انکار کر دیا تھا ساتھی انہوں نے امران خان کو نشانے پڑھ لیتے ہوئے کہا اگر امران جیسے لوگ میری سیٹ پہ ہوتے تو انہوں نے کلنٹن کا پرستاف سویکار کر لیا ہوتا تکل ملا کر آپ کو بتا دے کہ بھارت کے ساتھ ہوئے سمجھوتی کو پاکستان نے جو توڑا تھا اس وقت نواز شریف نے پچیس سال کے بعد کل اپنی یہ گلتی سویکار کی ہے آخر کار انہوں نے یہ مانا ہے کہ کارگل ید پاکستان کی ہی گلتی کا نتیجہ تھا انہوں نے سویکار کر لیا کہ 1999 کی لاہور سمجھوتی کا پاکستان نے اُلنگھن کیا تھا اور اس وقت آرمی چیف رہے پرویز مشرف نے گپتروپ سے اپنی سینہ کارگل میں بھیجی تھی اور اسی وجہ سے بھارت پاکستان کے بیچ بڑے پیمانے پر یدھ چھڑ گیا تھا ابھی پیچھے اس کی ڈیتھ ہوئی ہے لیکن آپ خود اندازہ لگاؤ کہ بھائی ہمارا ایک قسم کا یہ پی ایم ہے پارٹی کا ہیڈ ہے جو پارٹی اس ٹیم پاکستان میں راج کھا رہی ہے اس نے بولا کل کہ بھائی یہ ہماری گلتی تھی کہ ہم گھسے کشمیر انہوں نے شانتی ہمارے ساتھ بچا یعنی آج پروی ہو گیا کہ انڈینز کتنے شانتی والے دیش کسی پر حملہ نہیں کر دے لیکن جب ان پر کوئی حملہ کرے تو یہ اگلے کی ٹانگیں توڑ کے واپس بیچتے جس طرح کارگل میں ہمارے ساتھ کی ہے یہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق تھا کہ دوبارہ اس اڈمو نہ کرنا اور باقیہ میں ہم نے دوبارہ انڈیا والی سڈمو ہی کی آج پچی سال ہوگی نہیں تو پچھتر سالوں میں ہم نے انڈیا کے ساتھ چار وارز گئی اور ایوریج نکال دی جائے تو ملہ بیس سال بعد تقریبا ایک وار ہوئی ہے لیکن اب پچی سال ہوگی ایک وار نہیں ہوئی چھبیس سال کیوں ان کو پتہ لگ گیا کہ انڈیا سے بھنیں گے انڈیا مٹی میں ملا گیا کل کی طرح مجھے یاد ہے بھائی شداب لاورت ہے منار پاکستان کی نیچے یہ سنجھ ہوتا ہوا تھا لیکن بھائی اب مشرف نے بولا ہے وہ چیز نواز شریف نے بتا دی کہ غلطی ہماری تھی ہماری تھی ہم نے انڈیا کے پیڑ بیچے چھوڑا ہا رہا ہے دیکھو نا میں سمجھ جو پرائم منسٹر بول رہا ہے اب دیکھو بھائی انڈیا میں انڈیا میڈیا بولتا تھا یا سارے انڈیانز بولتے تھے جب ہم لوگ اس فیول کے اندر نہیں ہم لوگ بھی آئے تھے کہ بھائی انڈیا بولتا تھا کارگل پاکستان کی وجہ سے وہ پاکستان آ رہا ہم ادھر بیٹھ گئے بھائی صاحب پاکستان نے انڈیا نے حملہ کیا ہوگا کارگل پہ اور ہم کارگل جیتے جب ہمیں اس فیول کے اندر آئے ہیں سوشل میڈیا سے ہمیں پتہ لگا کہ کارگل انڈیا جیتا اور بھائی الٹا ہم نے پہلے حملہ کیا یہ دیکھو آج پاکستانی پی ایم خود بول رہی کہ غلطی ہماری تھی کہتا ہے یہ اس دن اس دن ہم نے ٹیسٹ کیا بھائی صاحب اگر آپ ٹیسٹ نہ کرتے تو کارگل بھی نہیں ہوتی کیونکہ مشارہ آپ کو لگا کہ بھائی صاحب ہم نے ٹیسٹ کر لیا ہم نیو یہ پاور کنٹری جیسے انڈیا ہے نہیں ہم بھائی صاحب ان پر قبضہ کر لیں گے آخر وہ ہمارے موں کے کھانی پڑی دیکھو نا ہم لوگ کہتے ہیں ابھی بھی پاکستانی ہم بیٹھ گئے ہمارے پاس جذبہ ہے ہمارے بیٹم بم ایٹم بم تو تب بھی تھا تب ہم نے گیا کی ہم مرنا آسان ہے وجہت ہمارے پاس جو بھی ہم نے جنگی لڑی ہیں وہ ہماری غلطیت سان اور سارے ہمارے اور ایک کر کے بھائی صاحب سارے مانتے ہیں تو یقین کا دیکھ انیس سو اکتر والا ہمارا ہی سین تھا انیس سو یہ کارگل والا ہمارا ہی سین تھا انیس سو پینسٹڑ گا تو بھائی آپ کو پھر پتہ دیکھو مطلب پاکستان نے بھی کچھ چھیلیے قبضہ کیے تھے وہاں پہ لیکن انڈیا زیادہ کر گیا یہ سارے ہماری غلطی ہے خود ہیں یہ ان کی غلطی نہیں ہے ان کی غلطی واقعہ میں نہیں ہے انہوں نے ہم پہ آگ بھی نہیں اٹھایا اور اٹھالیس پہ ہم نے جو کشمیر کا سین ہوا تھا پوری دنیا دیکھو غلطی ہماری ہے یار مجھے نہیں پتا کہ ہم لوگوں نے پاکستان بنایا ایک ایسی نیشن میں بنایا کہ ہماری نیشن ایک پیار مبت والی ہوگی بلکہ لیکن بھائی ہم نے ایسا دنیا کو پروو کیا کہ پاکستان بننے کے بعد عیسائی فتنہ شروع ہے وجہ دیکھا جائے وہ لائن نہیں لکھا کرتے ہیں سچی بات کرو اگر آنکھو ٹھا کے دیکھتے ہیں فرمو توڑ جوابی یقین مانو دیکھو آج ہمارا پی ایم بول پڑے میں کہتا ہوں اگر انڈیا کو پاکستان بھی قبضہ کرنا ہوتا تو شروع کر لیتا اسے کیا ضرورت تھی یہ دائم بائیں کرنی وہی نا اس کے پاس تھوڑی طاقت ہے اس بنگلہ دیش بھی بھی قبضہ کر سکتا تھا اس ٹائم پہ یہ پاکستانی ذرا اکل والی چیز ہے ذرا سوچو اور انڈیا کے خلاف جو تمہارے دماغوں میں فرمو میڈیا نے بھری اس کو ذرا نکالا اور ذرا تم انڈیا کی طرف دیکھو آج دیکھو ہمارے پی ایم خود لاکھوں سان لوگوں سامنے کھڑو کے جات کھڑا کر کے بھو رہا ہے سرینڈر مار رہا ہے بلکل کہ بائی صاحب یہ ہم نے مستی کی غلطی تھی نا یہ ہماری غلطی اور انہیں جو چیزیں انہیں پتا ہے کہ ہماری غلطیاں تھی ہم نے جو کچھ کیا وہ کچھ کاٹا وہ ہی بھو رہا ہے دیکھو نا ایسا ٹائم تھا کہ بائی صاحب ہم نے وہاں بر اپنی لاشیں چھوڑ گیا بلکل کیونکہ انہوں نے بہت تابر توڑا ہم لے گئے بلکل وجہ غلطیاں نہ ہوتی تو آج ہم سے بنگلدیس جاتا کیوں جاتا وہی بات ہے حصہ تھا نا بہر انہوں نے بھی شکر گیا جو ہوا وہ ہوا آپ دیکھو پاکستان نے ماننا شروع کر دیا کہ بارہ سے پنگا لینا کیونکہ آپ پتہ ہے پاکستان کو بھی انڈیا کے قدموں میں گریں گے انڈیا کے آگے جھکیں گے انڈیا کے آگے گر کر مافی مانگیں گے شانتی سے رہے امن سے رہے اور تجارت شروع کر رہے بیٹھیں ٹیبل پر سب کچھ مادے ہو جو انڈیا بولتا ہے وہ کر لو آپ کا میں کہتا ہوں پاکستان دو سالوں کے اندر ترقی نہ کر گیا بھائی ہم لوگوں کی دگردن ہم لوگ یہاں پر بیٹھے میں کار دیں یا ٹاٹا جی باہر پیسے لگا رہا ہے ہم لوگ کی جمالی باہر پیسے لگا رہا ہے پاکستان میں وہ فائیو جی اور اپنی ٹاٹا کی فیکٹرییاں نہیں لگا سکتے اتنا سوچو لیکن بھائی وہی بات ہے نا کہ نئی پاکستان کو ترقی دینی کس نے جاپان اتنا سا ملوک ہے وہ سے ترقی دے دی اس نے ترقی حاصل کر لی ہم اتنا بڑا ملک ہوتے ہوئے انہیں ترقی کر سکتے بھائی نیشن چور ہے ہماری نیشن ہماری نیشن سے پوچھے انڈیا کیوں ترقی کر رہا ہے وہ بہت بڑا ملوک ہے یار اس کے بعد اٹھائی سٹیٹیں ٹوٹی ایٹ سٹیٹیں وہ ترقی تب کر رہا ہے وہ ترقی تو اس کو نہیں کرنی چاہیے میں کرنی چاہیے لیکن وہ کر رہا ہے لیکن وہی بات ہے کہ آج پاکستان نے مان لیا میں کہتا ہوں کہ اب پاکستان آج پاکستان گرے گا بھارت کی قدم بلکم تو بات